بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین بڑا ہی اہم اور انکشافات سے بھرپور خبریں ہیں پہلے میں آپ کے سامنے اس کا تھوڑا سا خلاصہ رکھوں تاکہ آپ کو پتہ چلے منصور علی خان اور خواجہ عصف کا ایک انٹریو ہوا اس کے بعد منصور علی خان کا ایک وی لاغ سامنے آیا اس نے حلچن مچا دی اور اس سے عمران خان کی نہ صرف بے گناہی ثابت ہوئی بلکہ کرداروں کے نام بھی سامنے آئے کہ کون کون رجیم چینج میں اور میڈیا میں کون کون لوگ اسٹیبلشمنٹ شامل تھے جو باتیں منصور علی خان اور خواجہ عصف نے کی ہیں اب یہ کیا معاملہ ان کی رفتاری کی طرف جا سکتا ہے یا یہ لوگ الیکشن کے لیے بیانیاں بنا رہے ہیں اس کے اصل تفصیل کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسے وقت پر چین کے وفت کی آمد جب حکومت صرف نو دن کی مہمان چین کیا کھل کر عمران خان کی حمایت میں آ رہا ہے کیونکہ ابھی ایک وزیر خارجہ ان کا یہاں سے ہو کر گیا سات ہفتے غائب رہا اسے اچانک عودے سے ہٹایا گیا پھر اس کے ہوتے ہوئے زمان پارک پر حملہ عمران خان پر نو مہی کا سوری حملہ اور پھر چین نے اپنا چھے مہینے سفیر نہیں رکھا اب نیا سفیر چھے مہینے بعد اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی فوجی بغاوت جس میں امریکہ نے فوجی بغاوت کا ساتھ دینے سے انکار کیا شریار افردی کو دوبارہ پندرہ دن کے لئے گرفتار کیا نگران حکومت میں صافیوں کا کتنا کردار ہے لیکن ساتھ ان کے ایک پرینک ہو رہا ہے ایک مزاک ہو رہا ہے اور سندھ حکومت نے اسیمبلی توڑنے کا معایدہ ختم کیا اب یہ کیا لوگ بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں یہ ساری تفصیلات رکھتا ہوں لیکن سب سے پہلے نون لیگ کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معایدہ ختم ہو چکا یہ مسلمی نون نے مولانا فضل ارمان کے ساتھ مل کر انہیں بلیک میل کرنے کے ایک سلسلہ بھی شروع کرنا ہے ابھی اور اس پر ان کے ساتھ بہت سے اختلافات ہیں لیکن میں پہلے آپ کو وجہ بتاؤں معاملہ خراب کا ہوا نگران حکومت اور ان کا پہلا مسئلہ ہوا الیکشن کی تاریخ پر دوسرا مسئلہ اور تیسرا مسئلہ ایک بڑی اہم ایکسٹنشن کے معاملے پر جو نون لیگ ہر صورت میں چاہتی ہے اور مالکان نہیں ماندے اسی لئے اب وقت آ چکا ہے خواجہ عاصف کے کندے پر انہوں نے بندوق رکھی منصور کی انگلی ٹرگر پر رکھی لیکن انہیں اندازہ نہیں ہے ابھی تک ان کا نشانہ درست لگے گا یا نہیں یہ آگ سے کھیلنے کے لئے تیار ہیں اور بھاگنے کے لئے بھی تیار ہیں لیکن اس سارے معاملے میں عمران خان کا موقف درست ثابت ہو گیا ایک تفہ پھر حقیقی معنوں میں اللہ نے سرخرو کیا ہے یہ خواجہ عاصف کا بطور وزیر دفاع اعتراف کرنا یہاں پر ایک آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ منصور علی خان اور خواجہ عاصف نے رسک بھی لیا ہے یہ کھل کر جس طرح نام لے رہے ہیں دیکھیں یہ بات اگر کوئی اور کرے تو اس پر تو پتہ نہیں یہ نیا جو قانون بنائے وہ لگ جائے لیکن ان لوگوں پر میں ان کے ویلوگ کی باتیں اور انٹریو کی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اعتراف جرم انہوں نے کیا خواجہ عاصف نے اور جو بڑے لوگ اپنے ساتھ شامل کیے یہ معاملہ بلکل صاف ہو گا کہ سازش عمران خان کے خلاف بنائی کیسے کی تھی بڑا خطرناک معاملہ اور ابھی تک اس کی کوئی تردید بھی سامنے نہیں آئی اس پر کوئی بات بھی نہیں ہوئی اور یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں حکومت گرانے کا معاملہ آرٹیکل سکس یعنی غداری کے مترادف آتا ہے اور اس میں دیکھیں منصور کے وی لوگ کے مطابق کیونکہ کچھ اہم نکات کہ جیسے خواجہ عاصف کی پہلی میٹنگ 2019 میں اس وقت ہوئی جس وقت بکول ان کے ڈی جی آئی ایس آئی موجودہ آرمی چیف تھے اب یہ بیس منٹ کی میٹنگ خواجہ عاصف کے ساتھ منصور کے وی لوگ کے مطابق اس میٹنگ میں پنجاب کی حکومت پہلے آفر کی گئی اور پھر کہا گیا وفاق آپ لے لیجئے گا اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کی حکومت گرانے میں بکول منصور کے خواجہ عاصف کے موجودہ سرویس جنرل شامل تھے جو آرمی چیف ہیں اب دیکھیں یہ اس وقت تو کمر باجوہ چیف تھے جو عمران خان کو کہا گیا تھا اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جو حال ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد جتنی بھی موجودہ حکومت کی سب سے بڑا مسئلہ ان کا یہ سامنے آ چکے ہیں ان کی سیاست ختم ہو چکے ہیں ووٹ بینک بوری طرح تو وہ برباد ہو گیا اور یہ جانتے ہیں کہ کسی صورت میں الیکشن نہیں جیت سکتے ان کے پاس کوئی بیانیاں نہیں ہیں ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں ختم ہو چکا ہے اب یہ نون لی کے منصور صاحب کے مطابق کوشش ہے کہ ایک تو اسحاق دار سب سے پہلے موجودہ اس وقت موجود نہیں تھے جو میٹنگ تھی خواجہ عاصف کے دوسرا شاید حاکان عباسی صاحب کا نام شاید اور تیسرا جو میڈیا مالکان کا نام ہے لیکن ابھی عاصف علی زرداری نے بھی اس کی بات سیکنڈ کی کہ سندھ کے جلسے میں ایک ویڈیو بیان تھا جس میں صاف صاف اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے کہ مل کر کوئی فرمولہ بناو کہ عمران خان کو اقتدار سے نکالنا ہے یعنی کہ دوہزار اٹھارہ سے مسلمی نون کی قیادت ان کے ساتھ آن بورڈ تھی بظاہر تو یہ لوگ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کو گلیاں دیتے رہے اپنی حکومت لینے کے لیے نہ لینے کے لیے کھل کر باتیں کرتے رہے لیکن زمینی حقائق اس کے برعکس تھے انہیں اب اس وقت حالت اندازہ ہو چکا کہ الیکشن تو یہ نہیں جی سکتے یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں اب پیپس پارٹی کے حالات تو ان سے بھی خراب ہیں کہ عوام میں مقبولیت بلکل ختم ہو چکی ہے اب الیکشن یہ چاہتے ہیں ملتویں ہوں کینسل ہوں الیکشن کی تاریخ کے لیے انہوں نے پہلے کوشش کی تو مجبوراً انہیں الیکشن کروانے پڑیں گے اب الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے تینوں پارٹی ہیں بلکہ چودہ پارٹی ہیں تیار نہیں انہوں نے پہلا اختلاف یہاں پر شروع ہوا دوسرا اختلاف اسحاق دار کے نام پر انہوں نے سوچا حکومت کا تسلسل چلتا رہے گا لیکن آصف زرداری بھی اس پر ڈاٹ کیا اس نے بھی شور مچا دیا کہ میں منصوبہ کھول دوں گا ورنہ نگران اگر وزیراعظم اسحاق دار کو بنایا تو انہیں نظر آ رہا تھا کہ اسحاق دار کو بنانے میں بلاول کا جو مستقبل ہے وہ تاریخ ہو جائے گا تو یہ اس کی بلیک میلنگ سے تنگ آکے انہوں نے اسحاق دار کا نام ہٹایا لیکن مسئلہ ابھی تک قائم ہے تیسرا بڑا مسئلہ ان کا ایکسٹینشن کے معاملے پر جو نواز شریف سے لندن پلان میں وائدہ ہوا تھا کہ سارے معاملات آپ کی مرضی کے مطابق ہوں گے اب وہ ہم نے کر دیں ایکسٹینشن میں مدد کریں اب نواز شریف مدد کرنے کو تیار ہے لیکن طاقتور لوگ اس ایکسٹینشن پر تیار نہیں ہیں انہیں پتہ ہے کہ ایکسٹینشن کے بعد ان کا اپنا اقتدار خطرے پر پڑے گا اس لیے اختلافات جو ہے وہ شدت بڑھتی گی اب نواز شریف نے اسی لیے تنگ آکے اندارازگی میں واپسی پہ آنے کے انکار کیا اور انکار کے بعد پھر خواجہ عاصف کو یہ ٹاسک ملا کہ آپ کھل کر انہیں بتائیں کہ لندن پلین کی ہے نو امریکہ آپریشن کی ہے اور یہ تمام طرح تفصیلات آپ آشتہ آشتہ باہر نکالنا شروع کریں ہم برنا بتائیں گے کہ ہم اس میں شامل نہیں تھے اب خواجہ عاصف کے پاس دیکھیں یہ آپشن موجود تھی جس طرح عمران خان نے نام نہیں لیے کبھی اس طرح یہ بھی چاہتے تو لیکن انہوں نے من پسند صافی چن کر بقاعدہ طور پر پروگرام بنا کر یہ تفصیلات بلیک میلنگ کے لیے آخری کوشش کہ اگر یہ ڈر گئے تو معاملات سیدھی ہو جائیں گے اب دیکھیں خواجہ عاصف آپ کو ہر چینل پر بیٹھ کر باجوہ صاحب کا نام بھی لگاتا نظر آئے گا ان کے بلیک میلنگ کا پنانا طریقہ ہے اب یہ آخری وقت تک اس حاق ڈار کو نگران وزیراعظم بنانے کی کوشش کریں گے اگر یہ نہ مانے تو پھر یہ کہیں گے باہر آکے دیکھیں ہمارا قصور تو نہیں ہے ہم تو مظلوم ہیں جس طرح عمران خان سیاسی شہید ہے ہم بھی سیاسی شہید ہو گئے ہیں ہمیں دونوں صورتوں میں کسی نہ کی طرح فائدہ لیں ورنہ آپ سوچیں جو پروگرام منصور علی خان نے کیا اس طرح کا پروگر اگر عرش شریف نے کوشش کی تھی شہید نے تو کیا ہوا عمران ریاض نے باتیں کی غائب کر دیا اب سوچنے کی بات ہے دیکھیں ہم منصور علی خان کے مخالف نہیں یہ صافی ہیں بلکہ میری تو کسی زمانے بڑھ اچھی دعا سلام تھی انٹریوز میرا آپ نے دیکھا ہوگا اللہ انہیں محفوظ رکھے اور تمام صحافیوں کو لیکن اس طرح کھل کر باتیں کرنے پر ابھی جو قانون بھی بنائے جا رہے ہیں آپ کھل کے نام نہیں لے سکتے ایک طرف شریعہ را فریدی کو دوبارہ نقص امن میں ایم پیو میں پندرہ دن دوبارہ گرفتار کر لیتا ہے پنڈی کے ڈپٹی کمیشنر نے دوسری طرف کھل کے اس طرح یہ باتیں کریں اور کوئی بات کر نہیں سکتا اب یہ اس وقت اس میں پھنچ چکے ہیں ایک طرف بیرونی طاقتیں ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ اقتدار میں الیکشن میں آپ کو پتا ہے پاکستان میں بیرونی طاقتوں کا زور ہے عرب دنیا ہے ترکی ہے ایران یہ بھی کیٹیگری میں ہے لیکن چین اور امریکہ دو طاقتیں ہیں اور چین کی آپ کو پتا ہے اندرونی معاملات میں دخل دینے کی پالیسی نہیں ہے وہ ریاست کے ساتھ دوستی کرتے ہیں چاہے کوئی بھی حکمران ہو لیکن اس وقت معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے چین کے صدر شیجی پنگ کا ایک خواب آپ کو پتا ہے سی پیک کے حوالے سے دنیا کو ملانا ستا سٹھ ارب ڈالر کی انویسمنٹ تھوڑی نہیں ہے ستا سٹھ ارب دوسری طرف وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان برکس کا حصہ بنے امریکہ کے آپ کو پتا ہے بڑھتے ہوئے اثر کو رکے ڈالر کو رکنے میں مدد کریں اور یہ سارے اب پنتالیس کے قریب ان کے ساتھ ممالک کٹھے ہو گئے دیکھیں برکس میں جو ممالک ہیں افریقی ان کا نوے فیصد کردہ معاف کر دیا گیا وہ چاہتے ہیں پاکستان بھی اپنے حصہ اس میں ادا کرے اور یہ انہیں امران خان کی حمایت کی صدرت میں نظر آتا ہے اب میں اس کا کوئی ثبوت دیتا ہوں چین کا وزیر صاحب کا وزیر خارجہ کینگ گینگ وہ پانچ یا چھے مئی کو پاکستان آیا دو دن کہ سیاسی مسائل آپ حل کریں تمام پارٹیاں کٹھی ہو کے بیٹھیں لیکن اس کے تین دن کے بعد امران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش ہوئی اور اس کے بعد پھر نو مئی اور پھر تحریک انصاف کے ساتھ جو معاملات ہوئی جو صاحب آپ کے سامنے ہیں اب سابقہ وزیر خارجہ کی جو سٹوری بار آ چکے اس کی میں آپ کو تھوڑی سی پہلے تاریخ بتاؤں دیکھیں یہ کنگ گینگ جو ہے دوہزار دس میں برطانیہ میں سفیرہ اور دوزار اکیس میں آ سے دو سال پہلے امریکہ کا سفیرہ پھر یہ پانچ مئی کو دوزار تیس کو پاکستان آتا ہے اور پچیس جون کو اسے غائب کر دیا جاتا ہے ایک مہینے بعد اب یہ انڈونیشیا میں وزارت خارجہ کی بڑی میٹنگ تھی اس میں نہیں گیا حالانکہ اس میٹنگ میں روہ روان تھا ڈائریکٹر تھا اس کے بعد پھر روس ویتام اور سری لنکا کی ایک بڑی اہم میٹنگ تھی اس میں بھی نہیں گیا اور سب سے بڑھ کر جو امریکہ کی اس وقت سب سے اہم میٹنگ جس میں ہنری کسنجر سو سالہ امریکی آپ کو پتا ہے وہ آیا سٹیٹ سیکٹری جینٹ بیلن تھی اور اس میں سب لوگ آئے یہ غائب پھر چین کی ساری ویب سائٹس اس کا تمام ڈائٹا ہٹا دیا گیا اور پھر اس کے بعد یورپی یونین کے ساتھ جولائی میں ابھی اس مہینے میں بڑی میٹنگ تھی چین کی وہ بھی کینسل کر دے گی یہ وہ تمام معاملات ہیں جو کبھی بھی عام حالات میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے صرف چھے مہینے ہی وزیر خارجہ رہا اور اس شخص نے جتنی جلدی ترقی کر کے عوضے تک مہنچا یہ بڑا حیران کون معاملہ تھا بظاہر اس کے اوپنے الزام کیج اس نے ہانگ کان کی رپورٹر کے ساتھ افیر تھا معاملہ تھا کچھ لیکن اصل معاملہ امریکہ کے آنے والے الیکشن اور اس سابق وزیر خارجہ کی امریکہ کے ساتھ ڈبل ایجنڈ گیم جو کہ اب چین کو شک تھا کہ یہ امریکی مفادات کے لیے کام کر رہا ہے اور جہاں جہاں امریکی مفادات ہیں جیسے پاکستان میں آپ کو پتا ہے امریکہ کے مفادات ہیں کہ چین کو روکنا ہے تو چین ہر صورت میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے آپ کو پتا ہے کھول کر سامنے آئے اب یہ معاملہ کسی اور طرف چلا گیا چین کے ساتھ جو تعلقات ہے اب اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ پچھلے چھے مہینے سے چین کا پاکستان میں سفیر موجود نہیں ایسی صورتحال میں سابقہ وزیر خارج کے گینگ آتا ہے وہ امریکہ کا کھیل کھیل جاتا ہے عمران خان کو گرفتار کر لیتے ہیں تین دن بعد نو میں ہی ہو جاتا ہے اس کے بعد اب چین کا وست جو آنے کی تیاری کر رہا ہے وہ نو دن کی حکومت کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ تو بات نہیں کرے گا یہ کومن سینس ہے لیکن اندازہ نہیں ہو چکا ہے کہ عمران خان پاکستان کے لیے چین کے لیے ایک بہتنین آدمی ہے وہی امریکہ کرو سکتا ہے تو اسی لئے میں نے آپ کو بتایا تھا ہماؤں کو جو رخ بدلنا چاہ رہا ہے وہ یہی ہماؤں کرو ہے اب جیانگ زانی ڈانگ جو ہیں وہ چین کے نئے سفیر نامزد ہونے جا رہے ہیں اب یہ چھے مہینے کے بعد پاکستان میں چین کا سفیر موجود یہ آپ کو پتا ہے پچھتر سال کی دوستی ایسا کبھی بھی نہیں ہوا اور وزیر خارجہ بھی وانگ جی کو لگایا جا رہا ہے جو پاکستان کے بڑی فیور میں تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ معاملات یہاں سے سر ہوئے اب یہ لوگ نگران وزیراعظم اپنا ہر صورت میں رکھنا چاہتے ہیں نواز شیف اور عصف زرداری انہیں لگتا ہے اگر یہ معاملات ناتے ہوئے تو پھر فرار نکل جائیں گے انہیں گود میں انہوں نے بٹھایا او بیٹھو انہوں نے گود میں ان کے پیشاب کر دیا اب ان عمران خان جتنے تو یہ آپ کو پتہ ہے سٹرونگ کیریکٹر ہے نہیں اتنے طاقتور لوگ ہیں نہیں کہ کھڑے ہو کے اس طرح ڈٹ کے مقابلہ کے جساں خان کھڑا ہے تو اسی لئے ان کی کوشش ہے کہ نگران وزیراعظم کے طور پر شیباز شیف اور اپوزیشن لیڈر نے مل کر لگانا ہے آخری کوششن کی یہی ہوگی راجہ ریاض کو ہٹائیں پیپلز پارٹی کا وہاں کوئی اپوزیشن لیڈر جساں سندھ میں انہوں نے کیا تاکہ ہر صورت میں اسحاق ڈار کا راستہ روکیں اور ادھر سے وہ کہہ رہے ہیں اسحاق ڈار لگا نہیں لگا تو نگران حکومت میں معاملات بڑے بڑھتے جائیں گے اب صحافیوں کے نام بھی آ رہے ہیں جیسے حامد میر کے بھائی کا یہ نگران پنجاب میں بشاہ لکمان کو بھی کوئی وزارت اطلاعات وغیرہ دین جائے یہاں پر جو جو عمران خان مخالفہ سے ہوتا لیکن ایک بڑی آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں یہ ان سب کے لئے بھی خبر ہوگی کچھ پرائیویٹ نمبر سے ان صحافیوں کو اور اہم لوگوں کو فون آ رہے ہیں کہ جی نگران حکومت کے لئے اپنا سی وی جمع کر رہے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے انہیں برطانیہ سے معمو بنایا جا رہے ہیں وہاں بھی پرائیویٹ نمبر سے دنیا کے اور مالک سے بھی کال ہوتی ہے وہ چھیڑنے کے لئے فون کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں جی آگے ہمیں فون اٹھ کے ناچنا شروع کرتے ہیں نگران بننے جا رہے ہیں اب یہ کچھ اہم لوگوں کو جو فون آئے ہیں امید ہے یہ وی لاغ دیکھ کر اگر نہیں انہیں سمجھ آئی تو سمجھ آجئے گی کہ ان کا شک یقین میں بدل جائے گا کہ اتنا جلدی معاملہ ان کے ساتھ سیٹ نہیں ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا انٹرنیشنل معاملہ اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے نائجر میں جو فوجی بغاوت ہوئی یہ مغربی افریقہ کا ایک امیر ریاست ہے لیکن غربت وہاں پہ بہت زیادہ وہاں کے صدر محمد بازون اسے 26 جولائی کو ملٹری جنرل ہے عبدالرحمن تیچانی اس نے فارق کیا اور پھر سارے اختیارات سنبھال لی وہاں پہ اب سیول وار جیسے حالات بنتے جا رہے ہیں اب مزے کی بات ہے پچھلے مہینے تاں وہاں کوئی ایسے اثار نہیں تھے ایک مہینے کے اندر اندر سب کچھ بدلہ ہے اس کے ساتھ دو اور ممالک ہے برکینہ فسو اور مالی وہاں پر یہ معاملات ہو لیکن وہاں پر ایک بڑے عرصے سلسلہ نظر آرتا ہوگا لیکن 26 تاریخ کو جب یہاں بغاوت ہوئی تو یہ ساروں کے لیے حران گھونتا پوری دنیا کے لیے جو موجودہ صدر ہے اسے قید کر لیا گیا اور اب لڑائی جگلے کہا فیلال تو امکان نہیں ہے لیکن دنیا کے خریب تیری ممالک میں ملک ہے وہاں پہ غربت ہے سیاسی عدم استحقام ہے حالات بہت ہی ٹائٹ ہیں اب یہاں بھی مزے کی بات ہے مغرب کے ساتھ دہشت گردی اور دیگر معاملات میں یہ نائجر بڑا ایم گردال دا جو مسائل ان کے شروع ہوئے وہ کس طرح ہوئے کہ پڑوس میں لیبیا جب نیٹو کی وہاں مداخلت ہوئی تو اس کے برائرہ راست اثرات آپ کو ایسے لگ رہا جیسے میں افغانستان پاکستان کی آپ کو بات کر رہا ہوں بلکل ایسی سٹوری اب دو سال پہلے یہاں پہلی مرتبہ جمہوری طاقت سے محمد بازون اقتدار میں آیا اور لگ رہا تھا کہ یہ شاید جمہوریت کا سفر وہاں شروع ہو جائے لیکن پھر جس طرح مالی میں ہوا برکی نفاسوں میں ہوا ان لوگوں نے مغرب سے جان چڑھائی فرانس سے جان چڑھائی روس کی طرف رخ کیا بلکل جس طرح امران خان روس کی طرف گیا حالات خراب ہو گئے اب یہاں بڑی اہم بات ہے جو آپ کو سمجھیں چاہیے کہ اس طرح کے معاملات چارڈ میں بھی ہوئے یہ بھی افریقی ملک ہے وہاں کا لیکن اس کے برعکس نائجر میں یہاں معاملات ٹھیک تھے ربڑ کے وزیراعظم تھے کٹ پتلیاں آپ کو پتہ اسٹیبلشمنٹ چلا تھے ہائیبریڈ رجیم اور یہ امریکہ کے بھی بڑے اتحادی ہیں مزے کی بات ہے اور اب تو امریکہ نے اس کے سٹیٹمنٹ بڑی انٹرسٹنگ دی کہ بغاوت کے بعد جو اقتدار سے نکالا گیا صدر ہے اسے مکمل تعاون کی پیشکش ٹونی بلنکن نے اس کو گرفتاد کرنے والوں کہ ہم آپ کی امداد روک دیں گے ظاہر ہے جہاں وہ زیادہ زیادہ یہی کر سکتے ہیں لیکن یہ اپنی آپ کو پتہ ہے شرط اسی گھوڑے پر لگاتے ہیں جس میں انہیں جیتنے کا انکان ہو اچھ ایک چھوٹی سی اہم بات اس میں مادنیات کے حوالے سے نائجر کے پاس اپنی ضرورت سے چھوڑ کے چونتیس سال کا تیل پڑا ہوا ہے اور یہ جس طرح نائجیریا افریقہ کا دوسرا بڑا تیل اور گیس کا وہ ملک ہے جو کہ ایکسپورٹ اور پٹرولیوم کی بنی مصنوعات امریکہ کو بھیجتے ہیں تو ان کے پاس بھی بڑا مال ہے تو باقی آپ سمجھ گئے ہیں چاہے وہ وزیرستان لیتھیم کی کو بات نکلے بلوچستان کے مادنی زخائر ہوں نائجر ہو گیم اے کی ہے جس طرح گیت جو ہوتا ہے زندہ انسان کو اسے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی وہ مردہ ہونے کے انتظار کرتا ہے یہ ساری طاقتیں اندرونی بیرونی یہ آپ کے عوام کے مردہ ہونے کے انتظار کرتا ہے زندہ قوموں پر یہ نہیں کبھی بھی اپنا اٹیک کر سکتے یہ آپ کی اپنی سواب دید ہے کہ آپ زندہ قوم ہونے کا کردار ادا کرتے ہیں پور امن انداز میں یا آپ ان کے سامنے مردہ بنتے ہیں تاکہ آپ کو یہ کھل کر نوچیں خسوٹیں جو مرضی کریں یہ آپ کی مرضی پہ ہے اصل اللہ کے بعد جو طاقت ہے وہ عوام ہے پور امن انداز میں دنیا میں دیکھیں بڑی بڑی تحریکیں چلی ہیں اور یہ عوام پہ آکے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب اتنی معاملات سامنے ہو عمران خان کو جس طرح ہٹایا گیا پھر رجیم بدلی پھر پاکستان کے حالات دیکھیں آپ اٹھا کے وہ اکانومی میں سارے سٹیٹمنگ کی فکر ساری چاہ کرتا ہے پرشان ہو جاتا ہے بندہ دیکھ کے کہ ابھی صرف زیادہ پرانی بات ہی نہیں ہم کر رہے یا تو علماء کو تیس سال پرانی بات ہے یہ بھی صرف پندرہ چھے سولہ مہینے پہلے پاکستان کہاں تھا آج کہاں چلا گیا آپ لوگ خود اپنے حالات سے اندازہ کر لیں تو اگر آپ لوگ نہیں بدلتے تو پھر ظاہر ہے پھر اس کے بعد عوام کے پاس ساری گیم ہے اور آپ لوگ تو کھل کر اس وقت بتا رہے ہیں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالی بہتر کرے گا یہ بڑے دن ہے ان دنوں میں دعائیں کیا کریں آپ کو بتا ہے محرم کے دن ایک دسویں محرم ہے کھل کر دعا کریں اللہ تعالی مظلوموں کے صدقے میں پاکستان کے جو مظلوموں پر بھی اپنا رحم کرے پاکستان پر بھی رحم کرے اور آپ سب کے بھی حالات بدلے تاکہ ہم لوگ بھی کوئی اچھی باتیں کریں اپنا خاص حیال رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ